جمہو کشمیر اور ہریانہ ویدان سوا چناؤ کے نتیجے آئیں گے بس کچھ ہی دیر بعد ای وی ایم باکس کھلنے والا ہے اور پتا چلے گا کس کی سرکار ہریانہ میں بننے جا رہی ہے جمہو کشمیر میں سرکار کون بنانے جا رہا ہے یہ سب کچھ بس ایک گھنٹے کا انتظار اور صبح آٹھ بجے مدگڑنا شروع ہوگی مدگڑنا کیلئے سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں جمہو کشمیر میں سبہ آٹھ بجے سے مدگڑنا شروع ہوگی ہریانہ میں بھی سبہ آٹھ بجے سے مدگڑنا شروع ہوگی اور دونوں راجیوں میں بہت اہم ہے دونوں راجیوں میں بہت اہم ہے کہ سرکار کس کی بننے جا رہی ہے میں اس آدھار کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ ہم تیسری بار ہریانہ کے اندر ایک طرفہ سرکار بنا رہے ہیں بھارتی اجنتہ پارٹی تیسری بار سیوہ کے لیے تیار ہے کیونکہ کے اندر میں آدھنیہ نریندر موڈی جی تیسری بار پردہان منتری بنے ہیں اور ہم نے پچھلے دسورسوں کے اندر آدھنیہ موڈی جی کے نیتری طو کے اندر ہریانہ کی گتی سے وکاس کیا ہے سمسیوں کا سمدھان کیا ہے ایمانداری سے ہماری سرکار نے کیا ہے اور آگے بھی ہم مجبوطی سے ایمانداری سے ہریانہ پردیش کو آگے بڑھانے کا کام ہماری سرکار کرے گی نہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے جن کے لیے انتیم جن کے لیے بھاری ہوگی ان کے لیے ہوگی ہمارے لیے تو جیسے پہلے تھا ویسے اب ہمیں اس بات کا نہیں ہے ہم کانگرس ہے کانگرس ستہ کے لیے کام کرتی ہے ہم سیوہ کے لیے کام کرتے ہیں یہ انتر ہے اس کے اندر جو ویکتی نشوارت بھاو سے سیوہ کرتا ہے ایمانداری سے کام کرتا ہے اس کو نہ انتیم رات دکھتی ہے نہ بھاری دکھتی ہے اس کے لیے تو سامان نیہ ہے کیونکہ ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ ہے لوگوں کی سیوا کرنا اور لوگوں کے حتمے کام کرنا یہ ہماری سوچ ہے یہ سب آپ نے انٹرنل ریپورٹس لی ہے انٹرنل ریپورٹس کیا کہتی ہیں آپ نے سی آئی ڈی سے بھی لی میں نے کہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی تیسری بار بڑے منڈرٹ کے ساتھ سرکار ایک طرفہ سرکار بنا رہی ہیں لیکن کانگریس لگاتار دعویٰ کر رہی ہے دعویٰ کر سکتے ہیں ہم تھوڑی منہ کریں گے دیکھئے ہم کانگریس کے اندر یہ منہ نہیں کر سکتے ابھی کئی لوگ اور بھی ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کسی کو منہ تھوڑی کریں گے یا آپ کر دیں گے منہ کی آپ نہیں بن رہے ہیں آپ بول نہیں سکتے دعویٰ کرنا ایک الگ بات ہے ہم نے اپنے کام کے اوپر جو ہم نے ایمانداری سے کام کیا ہے ہم نے سیوا کی ہے ہم نے ستہ نہیں چلائی ہے ہم نے سیوا کیا ہریانہ پردیش کی اور اس سیوہ کے اوپر اگر آپ لوگ دیکھیں گے پیچھلے دس ورسوں میرا حریانہ بدلہ ہے گتی سے بدلہ ہے کیونکہ ویپکس کے لوگ تو اس پرکار کا کالا چسمہ لگا رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں ہوا بھائی سب سے بڑا ادھارنا تو میں آپ کو دوں ہمارے سفیدوں میں آسوک تمر جی جنسبہ میں تھے تھے نا جنسبہ میں اور اس کے ترنت بعد 45 منٹ کے اندر وہ پہنچ گئے راہول کے پاس پہنچے ہیں نہیں پہنچے کہ یہ اتنا گتی سے جانا آ رہا ہے سنسادن دینا یہ کہہ رہے کام نہیں ہوا کام کیوں نہیں ہوا بھائی تو ایک جنسبہ میں کھڑا تھا عرطہ اس کے 20 منٹ کے بعد دوسری میں چلا گیا راہول کو ملنے کے لیے پھر ان کو کام نہیں دیکھ رہا ہے بھی کام نہیں ہوا کتنا لوگوں کا جیون ہم نے سرل سوگم کیا ہے راستے ہم نے گجب کے کیے ہیں کہ ایک ویکتی 20 منٹ پہلے دوسری جنسبہ میں ہو اور 20 منٹ کے بعد دوسری جنسبہ میں راہول کو ملنے چلا جائے تو راستوں کا ہی تو ہے چھپن دن کم ملے آپ کو نہیں دیکھئے ہم نے پیچھلے دس ورثوں میں کام کیا ہے چھپن دن کا سوال نہیں ہے ہم نے پیچھلے دس ورثوں کے اندر جبردست کام کیا ہے آدمی منہور لال جی نے بہت جبردست حریانہ کے اندر جس پرکار کے سسٹم کو کھڑا کیا ہے حریانہ پردیس کو لمبے سمیتے اس کا لاب ملے گا اور کیونکہ اس کام کو آگے بڑھانا امانداری سے ہماری جمعہ واری ہے اور ہم اس کام کو بلکل بکھو بھی آگے بڑھائیں گے ہماری ایک سوچ ہے امانداری سے ہم حریانہ پردیس کے سیوہ کر رہے ہیں آگے بھی جاری رہے گی اور جو بھی سمجھے آئیں جو اگر حریانہ کے لوگ ہمارے دھیان میں لگائیں گے ہمارے دھیان میں آئیں گے پراتھ مکتہ کے دھار کے اوپر اس کو پورا کرنا یہ ہماری جمعہ واری ہے دیکھیں یہ ابھی بعد میں بات کریں گے ابھی ہماری ایک طرف سرکار بھارت کے جلدہ پارٹے کی بن رہی ہے ہریانہ کے مکہ منتری نائب سنگھ سینے کو سن رہے تھے آپ وشوست نظر آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم نے سرکار نہیں چلائی ہم نے دس سال لوگوں کی سیوہ کی ہے اور اسی سیوہ کے دمپہ ستہ میں ہماری واپسی ہوگی تین سا یوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کنیکہ ہمارے ساتھ رہتک سے اس کے ساتھی ساتھ اججانڈیال جمعوں سے اور ہمارے ساتھ سنجھ شرما بی جے پی سے جڑ رہے ہیں کنیکہ کا سب سے پہلے روک کر لیتے ہیں کنیکہ نگاہیں سب کی روتک پر وشیش طور پر ہے کیونکہ گڑی سامپلا یہ وہ سیٹ ہے جہاں سے یہ تیہ ہو سکتا ہے کہ اگلے مکھی منترے حریانہ کی جو ہے وہ ہوں گے یا نہیں دیکھیں بلکل صاف طور پر ریزلٹ کا آج وہ دن ہے اور بڑا دن ہے میری موجودگی اس وقت جو ہے وہ روتک میں ہے بپین سنگھ ہڈا کے گھر کے بھار میری موجودگی تصویر دکھانا چاہوں گی میں آپ کو پہلے کی کس طرح سے دیکھئے بپین سنگھ ہڈاگ جو ہے ابھی گھر کے بیتر موجود ہے لیکن تمام تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں تمام جو پانی کے انتظام ہیں جو ورکر آئیں گے ان کے لئے انتظام ہیں وہ تمام کیے جا رہے ہیں لیکن بلکل آپ نے ذکر کیا کہ گڑی ساپلا کلوئی پر سب کی نگاہی ٹکی ہوئی ہے کہ کیا یہ سیٹ اگلا مکھے منتری دینے جا رہی ہے اس پر سب کی نگاہی ٹکی ہوئی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دلچس مقابلہ ہریانا میں دیکھنے کو ملا چاہے وہ کانگریس ہو بی جے پی ہو یا اندل ہو تمام نتاؤں نے اپنے اپنے دعوے اور وادے کیے ہیں لیکن آج کا وہ دن ہے جب یہ تیہ کرے گا کہ جنتہ نے کس کے وادے کو اور دعوے کو سویکار کیا ہے لیکن کئی نہ کئی چودری بپین سنگھ گھوڈا جو کانگریس پارٹی کے بڑے دیتا ہے دگج دیتا ہے اور پور میں مکھے منتری بھی رہ چکے ہیں ان کے اوپر بھی نگاہیں کئی نہ کئی ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ مکھے منتری کی دعوے داری میں بپین سنگھ گھوڈا کا نام شامل ہے اس کے علاوہ کماری سہلزہ کا نام شامل ہے لیکن کئی دعوے جو ہے بپین سنگھ گھوڈا کی اور سے کیے گئے پورا چناؤ انہوں نے اپنے چہرے پر لڑا ہے اور کئی نہ کئی دیکھا ہم نے کس طرح سے انہوں نے جو آج ریزلٹ آئے گا وہی تیہ کرے گا کہ آنے والا پانچ سال جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں آ رہا ہے کس کو ستہ ملنے والی ہے ایکزٹ پول میں کانگریس پارٹی کو ایک اچھا نمبر جو ہے وہ ملا ہے اور یہ دکھائی دیا ہے کہ ہریانہ میں کانگریس جو ہے سرکار بنانے جا رہی ہے لیکن کتنے نمبر کانگریس کے گھولی میں آئیں گے کیا پور محمد کی سرکار بنے گی کیا آکڑا رہے گا اور اس کے بعد مکہ منتری کون ہوگا یہ تمام قیاس جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں اور سبی کی نکائیں جو ہے اب اس بات پہ ٹکی ہوئی ہیں